سلام علیکم welcome back to my youtube channel جی تو آج کیسے وڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹروزر کی کٹنگ یہ ہم نے چار لیئرز لیئے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو دکھا دی ہم نے فور لیئرز کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے اور پھر ہم نے اوپر جو بھی اپنا ٹروزر یا کیپری یا پھر جس طرح کی پینٹ ہم نے کٹ کرنی ہوگی وہ ہم اوپر اچھے سے سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے دو دو انچیز اوپر اور ایک ایک انچیز ہم نیچے چھوڑیں گے نیچے ہم چاہیں تو چار انچ بھی چھوڑ سکتے ہیں تین انچ بھی چھوڑ سکتے ہیں ایک یا ڈیڑھ انچ بھی چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے حساب سے جس حساب سے آپ نے نیچے سے اگر چوڑی فولڈنگ لینی ہے تو آپ چوڑا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اوپر سے آپ کو دو انچ ہی رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم پھر اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے نیچے والے کو بھی فولڈ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں یہ آسن ماپنا ہے یہ میں نے لیا ہے یہاں پر تیرہ انچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں تیرہ انچ لیا اور اس طرح ہم نے نشان لگا لیا اب ہم نے اس طرح سے تقریباً دو یا اڑائی انچ کے فاصلے پر ہم نے کٹنگ کر لینی ہے سب سے پہلے آپ نشان لگائیں اور پھر ایزیلی کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے یہ اب ہماری کٹنگ ہو چکی بہت ہی ایزی یہ میتھوڈ ہے ویڈیو اچھ لگی ہو تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اللہ ایک چیز کا آپ نے دہان رکھنا ہے جب بھی آپ نے نیچے پانچی کی کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے یوں بند سائٹ سے کٹنگ کرنی ہے اس کا فائدہ یہ دیکھیں کتنی کپڑے کی ہمارے پاس لیندھ آگی ہے جو ہم نے کٹنگ سے کپڑا نکالا ہے ٹھیک ہے یہ پھر ہم کئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اللہ حافظ ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے